اسلامی نے یہ سٹینڈ لیا میں آج عمران خان کے حکم پہ آج اظہار یک جہتی کے لیے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شریک ہوا ہوں میں میں آپ تمام دوستوں کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل وقت میں اس فستائیت اور یزیدیت کے زمانے میں اس فارم 47 کی حکومت کے زمانے میں اور آج جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے پورے سسٹم کو اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں اور کیپچر کر رکھا ہے آج جس طرح ایلیٹ کیپچر ہو چکی ہے غریب آدمی کا جس طرح جینا محال ہو چکا ہے ایک حق سچ پہریار ریاض صاحب باقی ہماری لیڈرشپ ہمارے بھائی ہمارے دوست میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں آج جو جرت کا مظاہرہ جو عوام کے حقوق کے لیے جماعت اسلامی نے یہ سٹینڈ لیا میں آج عمران خان کے حکم پہ آج اظہار یک جہتی کے لیے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شریک ہوا ہوں میں میں آپ تمام دوستوں کو تمام جماعت اسلامی کے ورکرز کو لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مشکل وقت میں اس فستائیت اور یزیدیت کے زمانے میں اس فارم فورٹی سیون کی حکومت کے زمانے میں اور آج جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے پورے سسٹم کو اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور کیپچر کر رکھا ہے آج جس طرح ایلیٹ کیپچر ہو چکی ہے غریب آدمی کا جس طرح جینا محال ہو چکا ہے ایک حق سچ کی آواز کے لیے آپ نکلے ہو یہاں ڈیڑھ کروڑ افراد سالانہ سطح عربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں اور دوسری طرف گندم سکینڈل میں چار سو عرب روپے کھا گئے دوسری طرف پنجاب کے کسانوں کے آٹھ سو عرب روپے زائے کر دیے یا کھا گئے تیسری طرف دوبائی لیکس میں ساڑھے بارہ بلین ڈالر کی پراپرٹی نکل آئی اور کون ملوث پائے گے یہ حکمران فارم فاری سیون کی پیداوار شریف فیملی زدہ ریاض صاحب باقی ہماری لیڈرشپ ہمارے بھائی ہمارے دوست میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں آج جو جرت کا مظاہرہ جو عوام کے حقوق کے لیے جماعت اسلامی نے یہ سٹینڈ لیا میں آج عمران خان کے حکم پہ آج ظہار یکجیتی کے لیے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شریک ہوا ہوں میں